而یار ویورز ایڈ لرنرز ہم ذرا عا کر آکے چلتے ہیں پیج لے آؤٹ پہ آования جائے پیج لے آؤٹ میں اڈفرانbumز ہیں اچھا دیکھن پہ یہ jó ویسے چیم ہے اس ٹیم کوئی بھی بین فروں کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں ہیں لیکن کو مل جائے گا اسی طرح کلرز ہیں کون سا کلر سکیم آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں بالکل ٹھیک ہے اسی طرح فونٹس ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے پچھلے لیسن میں کہ فونٹ کیسے آپ آپ اپلائی کریں گے یہ انسٹ میں بھی شاید موجود تھے اچھا اسی طرح ایفیکٹس جو ہیں آپ ڈیفرنٹ شیپس کو ایفیکٹس بھی دے سکتے ہیں کون سا ایفیکٹ آپ نے کس ڈیزائن کو دینا ہے اس اوبجیکٹ کو آپ سیلیکٹ کر دیں اور پھر یہ اس پر اپلائی کر دیں مارجنز پہ آتے ہیں تو یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پیج کا سیٹ اپ کیسا بناتے ہیں اورینٹیشن جو ہے پیج کی حالت ہوتی ہے لینڈسکیپ اور پورٹریٹ ٹھیک ہے یہ اگر جب آپ پرنٹ کریں گے تو یہ خود ہی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ لینڈسکیپ اور پورٹریٹ کیا چیز ہوتی ہے آپ اگر پرنٹر پہ کام کر رہے ہیں میں یہاں پر ٹیکسٹ میں کلک کرتا ہوں کہیں بھی اور میں کنٹرول ایف ٹو پریس کر دیتا ہوں کی بورڈ سے تو میرا پیج جو ہے یہ اس وقت ورٹیکل ورٹیکل سٹائل میں ہے یہ ہوریزونٹل نہیں ہے یا پورٹریٹ ہے یہ لینڈسکیپ نہیں ہے یہاں سے میں اس کی اورینٹیشن چینج کر داتا ہوں لینڈسکیپ پر کلک کر دیا تو آپ دیکھیں پیج جو ہے وہ کیا ہے لینڈسکیپ اورینٹیشن میں واپس پورٹریٹ پہ کر دیتا ہوں اور کلوز کر دیتا ہوں پریویو اسی طرح پیج کا سائز ہے تو ہمارے پاس بہت سارے سائزز ہیں ٹھیک ہے دیکھیں پیج کے سائز ہوتے ہیں نارملی جو آج کل زیادہ تر سب سے زیادہ چلنے والا سائز ہے وہ اے فور سائز ہے اسی طرح اے فائف جو ہے وہ اے فور کا آدھا ہوتا ہے اے سکس جو ہے یہ اے فائف کا آدھا ہوتا ہے اسی طرح دوسرے بھی سائزز ہیں اگر آپ پرنٹنگ کا کام کریں گے تو آپ کو خود بہت سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ سائز کہاں کہاں اور کیسے کام کرتے ہیں اگزیرٹیو ہے لیگل ہے لیٹر ہے تین چیزیں آپ کو میں بتاتا ہوں اے فور جو ہے اس کی وٹھ اور ہائٹ سوہ آٹھ بائے تقریباً پونے بارہ ہوتی ہے یہ یاد رکھیں آپ سائز میں سوہ آٹھ بائے پونے بارہ یہ دیکھیں اور جو اے فائف ہے وہ اس کا آدھا ہوتا ہے اے سکس اسی کا آدھا اس کا چوتہ ہی ہوتا ہے سوری اے فور کا چوتہ ہی جو ہے ون فورت وہ اے سکس ہوتا ہے اسی طرح جو لیگل لیٹر ہے وہ ساڑھے آٹھ بائے گیارہ ہوتا ہے اب ذرا دیکھیں لیٹر سائز کا جو پیج ہے وہ اے فور کے مقابلے میں اس کی چوڑائی یہ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے اسی طرح لیگل جو پیج ہے وہ ساڑھے آٹھ بائے چودہ اور ساڑھے آٹھ بائے تیرہ انچ کا پیج ہوتا ہے یہ دو قسم پر ہوتا ہے ساڑھے آٹھ بائے چودہ جو ہے یہ نارمل لیگل ہوتا ہے اور ساڑھے آٹھ بائے تیرہ گورمنٹ لیگل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں کے صرف نام ہیں اور یہ لیگل سے مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ تر سرکاری اداروں میں عدالتوں میں چلتا ہے اچھا اسی طرح سائز کے بعد ایک اور آپشن ہے کولمز کولمز اگر آپ اپنے اس میں ڈاکومنٹ میں کتنے کولمز آپ کو چاہیے میں ذرا بالکل سب سے اوپر آ جاتا ہوں کنٹرول کے ساتھ میں نے ہوم پریس کر کے سوری کنٹرول زیٹ کنٹرول ہوم نہیں آ رہا ہے کنٹرول آئی نہیں رہا ہے چلیں اس کے ساتھ ایک کام کرتا ہے انٹر کنٹرول زیٹ کوئی بات نہیں میں نیو ڈاکومنٹ لے لیتا ہوں میں نے نیو ڈاکومنٹ لیا جہاں پر میرا کرسر ہے میں ایک بار انٹر دبا دیتا ہوں اچھا اب میں آتا ہوں پیج لے آؤٹ میں ہم نے کیا کولمز دیکھنے تھے کہ مجھے کتنے کولمز چاہیے ہیں اپنے پیج میں بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پیج میں دو تین یا چار کولمز کی ضرورت پڑتی ہے تو بعض لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ ٹیبل کی مدد سے کام کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ کولمز بنانا چاہیں تو یہ بہت اچھا رہے گا میں چلے میں تری کولمز لے لیتا ہوں تری کولم لیے تو دیکھیں ایک کولم جو ہے وہ یہاں سے یہاں تک ہے دوسرا کولم یہاں سے یہاں تک ہے اور اسی طرح تیسرا کولم یہاں سے لے کے اور آپ دیکھیں یہاں تک ہے اب میں ذرا تھوڑا سا ٹیکسٹ لکھ دیتا ہوں یہ میں نے ٹیکسٹ لکھا جناب یہ ٹیکسٹ میں کاپی کر دیتا ہوں میں یہاں آکے اسے پیسٹ کر دیتا ہوں اور کنٹرل جے پریس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کنٹرل بی یہاں میں نے ٹیپ دبایا اوہ سوری فل سٹاپ لگا دیا ڈاٹ اور انٹر دبایا یہ میرے پاس ایک کولم میں ایڈیٹنگ ہو رہی ہے میں نے اس کو کاپی کیا اس پورے پرگراف کو یہاں پیسٹ کر دیا دوبارہ پیسٹ کر دیا اب دیکھیں جب میں پیسٹ کرتا جا رہا ہوں تو اب دوسرا کولم سٹارٹ ہو گیا یہاں سے ٹھیک ہے میں کنٹرل بھی دباتا ہوں دیکھیں میں جتنا ٹیکسٹ لکھوں گا وہ آٹومیٹکلی کیا ہے پہلے جو فرسٹ کولم ہے وہ فل ہو جائے گا پھر سیکنڈ کولم پھر تھرڈ اسی طرح آپ نے کولمز جو ہیں وہ زیادہ کرنے ہیں تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ مجھے کولم چاہیے اور رائٹ سائیڈ پہ مجھے پورا پیرگراف چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح اس میں اور آپشن بھی ہے آپ نے رائٹ سائیڈ پہ کولم کرنا ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ نارمل لکنا ہے تو بھی ٹھیک ہے ٹو کولمز رکھنے ہے تو بھی ٹھیک ہے اور نارمل لی ڈاکومنٹ ون کولم ہوتا ہے مور کولمز پہ کلک کر دیں تو آپ اپنی مرضی کے کولمز یہاں سے ایڈجسٹ کرتے ہیں اسی طرح کولمز دیکھیں ٹو کولمز کے بیچ میں جو سپیس ہے اس کو بھی آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس ٹو کولمز ہیں ٹھیک ہے جس طرح ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے میں سپیسنگ جو ہے اپنی جگہ ٹھیک ہے سپیسنگ میں کم کر دیتا ہوں 0.432 کر دیتا ہوں اوکے پریس کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں اب سپیس جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ٹھیک ہے ٹو کولمز کے بیچ میں مزید اس سے بھی کم کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اسی طرح میں آتا ہوں مور کولمز پہ آکے یہاں یک آپشن ہوتا ہے رائٹ ٹو لیفٹ اچھا لائن بیٹوین لائن بیٹوین کا مطلب ہے کہ ٹو کولمز کے بیچ میں میں لائن لگا رہا ہوں اور میں نے یہاں بلکل اور بھی سپیس کم کر دیا ہے سوری میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں نہیں کینسل کر دیا کیونکہ اس سے میری سیٹ اپ خراب ہو جائے گی مور کولمز پہ آتا ہوں دوبارہ اچھا لائن بیٹوین پہ کلک کرتا ہوں یہاں سپیسنگ جو ہے اس کو میں کم کر دیتا ہوں 0.1 انچ اوکے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو کولمز کے بیچ میں میں نے لائن بھی لگا دی اور اسی طرح جو ٹو کولمز کے بیچ میں فاصلہ تھا اس کو کم بھی کر دیا یہی سپیس جو ہے یہ آپ زیادہ کر سکتے ہیں مور کولمز پہ آ جائیں اور یہاں سے سپیسنگ بڑھا دیں اچھا یہ آپ نے ہول ڈاکومنٹ پہ اپلائی کرنا ہے یہ سٹ اپ یا دس پوائنٹ فارورڈ بس صرف اسی پوائنٹ پہ اپلائی کرنا ہے تو ٹھیک ہے جس پوائنٹ میں اس وقت آپ موجود ہیں صرف اسی پوائنٹ پہ اپلائی کر دیں مطلب یہ ہوا کہ جس پیج پہ آپ موجود ہیں صرف اسی پیج پر یہ اپلائی ہوگا اگر آپ رائٹ سائٹ سے کولم لگانا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکے پریس کرتا ہوں یہی سٹ اپ آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں آپ اردو کا ڈاکومنٹ لکھیں میں یہاں نیچے آتا ہوں سوری کنٹرول انٹر میں یہاں سے ٹیکسٹ کا ڈائریکشن چینج کرتا ہوں اور میں ذرا اس پہ کولم اپلائی کر کے کوشش کرتا ہوں کہ یہ کیسا ٹھیک ہے کولم اس پہ اٹومیٹکلی اپلائی ہوا ہوا ہے اچھا مور کولمز پہ آتا ہوں ڈائریکشن چینج کر دیتا ہوں رائٹ ٹو لیفٹ اور روکے پریس کر دیتا ہوں تو دیکھیں کولم جو ہے میرے پاس وہ چینج ہو گئے میں کی بورٹ چینج کر کے اب اردو لکھتا ہوں یہ میں نے کچھ ٹیکسٹ لکھا اس کو میں ذرا سٹائل وغیرہ اس کی چینج کر دیتا ہوں فونٹ سائز اور جمیل نستالی اور اس کو فورٹین پوائنٹس کر دیتے ہیں کافی ہے یہ ٹیکسٹ میں نے کاپی کر دیا میں پیسٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میرے پاس سمجھ لی جاتا ہوا ہے پورا یہ ایک کولم ہو گیا اور یہاں سے دوسرے کولم پہ ابھی ٹیکسٹ جائے گا ٹیکسٹ یہ دیکھیں ٹیکسٹ یہاں پر آ گیا ٹھیک ہے تو اس پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اردو میں کیا ہے کولمز بنا کر ٹیکسٹ کی ڈائریکشن جو ہے وہ رائٹ ٹو لیفٹ کر دی ہے کولمز پہ جا کے بھی میں نے جو کولمز کی ڈائریکشن ہے وہ رائٹ ٹو لیفٹ کر دی ہے ٹھیک ہے تو یہی طریقہ ہے اس میں اور کوئی زیادہ باتیں اس میں نہیں ہیں اور نہ یہ کوئی خاص مشکل چیز ہے یہ بہت آسان ہے اگر آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے بریکس میں نے آپ کو بتا دیا کہ پیج بریک ہوتا ہے کولم بھی بریک ہوتا ہے ٹیکسٹ ریپنگ بھی ہوتی ہے چلیں ذرا پہلے پیج بریک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے فائد کیا ہے اور کیاں کرنا چاہیے کولم بریک جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں یہاں آتے ہیں ہم اپنا کرسر کہیں لے آتے ہیں یہاں پہ میں اپنا کرسر رکھتا ہوں اور یہاں پہ کرسر رکھنے کے بعد بریک میں آتے ہیں کولم بریک پہ کلک کر دیتے ہیں تو دیکھیں یہ لیں یہاں پر کیا تھا یہاں میں نے ٹیکس لکھا ہے اور یہاں دیکھیں جب میں بالکل اس ٹیکس کے انڈ پہ آ جاتا ہوں تو یہاں سے یہ پیج بریک ہو جاتا ہے میں کنٹرول ایف ٹو پریس کر کے دیکھتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں یہ جو کالوم ون ہے رائٹ سائٹ پہ جو کالوم ہے یہاں پہ آکے میں نے ٹیکسٹ بریک کر دیا اور بریک کرنے کے بعد وہ ٹیکس سارا نیکسٹ پیج پہ چلا گیا یہ دیکھیں میں اس کو انٹر دبا کے کپی پیسٹ کی کوشش کرتا ہوں اب دیکھتے ہیں اب دیکھئے آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ اس کالوم میں میں نے یہاں پہ ٹیکسٹ کو بریک کر دیا ہے اور یہاں پر باکٹ ٹیکس سارا آ رہا ہے یعنی اس میں جتنا لکھنا تھا ہوں میں لکھ چکا ہوں اس سے آگے بھی اگر لکھنا ہے تو آپ یہاں انٹر دبا کے نیچے لکھ سکتے ہیں وہ اسی کالوم میں آئے گا ٹھیک ہے بس اتنی سی بات تھی اس میں اتنا اور کوئی خاص بات نہیں ہے اسی طرح ٹیکسٹ ریپنگ جو ہے اس کو میں دیکھتا ہوں کہ ٹیکسٹ ریپنگ کیسی ہے بیچ میں اگر آپ نے کوئی ڈاکومنٹ بنایا ہے ٹیکسٹ ریپنگ وہی ہے جو میں نے آپ کو انسرٹ میں بتا دیا اچھا اسی طرح نیکسٹ پیج پہ کلک کر دیں تو ہمارا کرسر جہاں موجود ہوگا اور ڈائریکٹلی نیکسٹ پیج پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح کنٹینیوس پہ کلک کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جہاں ہمارا کرسر ہے یہاں سے دیکھیں پیج بریک ہو گیا اور نیو کالم میں ہمارا کیا ہے کرسر آ گیا اور یہ آٹومیٹکلی اسی طرح چلتا جائے گا جہاں تک ہم نے پیج میں لکھا ہے آگے جتنے بھی پیجز چلتے جائیں گے ان میں یہی فارمیٹ یہاں تک لکھا جائے گا اور یہاں کے بعد کیا ہوگا پیج بریک ہو جائے گا ڈائریکٹلی کرسر نیو پیج پہ چلا جائے گا بعض اوقات اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح اس میں ایک اور آپشن ہے ایون پیج کا مطلب یہ ہے کہ جو ایون نمبرز والے پیج ہیں 246810 وغیرہ تو ان نمبرز پہ پیج بریک ہوگا باقی پہ نہیں ہوگا اور اور پیج کا مطلب یہ ہے کہ 13579 وغیرہ کے جو نمبر ہیں یہ والے جو پیج ہیں ان پر پیج بریک ہوگا باقی پہ نہیں ہوگا تو آج تک کا لیسن یہاں تک کے لئے کافی ہے نیکسٹ لیسن تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ